گفتگو ہے جن کے بارے میں آپ خاص اتسکتہ رکھتے ہیں ایک وشال لوگ تانترک دیش کے روپ میں بھارت اپنی فلموں سے لگاتار سمرد ہوا ہے اور اس طرح کو سبھی عام اور خاص لوگ مانتے بھی ہیں بھارتی سانسد ہمارے لوگ تانترکی طاقت کا پتیک ہے اور ہمارے سانسد جن بھاوناوں کو پرتبیمبت کرتے ہیں اور یہی کیندری ویچار ہے گفتگو کے اس وشیش اپیسوڈ کا اس میں ہم نے سانسدوں اور راجنیتاؤں کی نگاہ سے فلموں اور فلمیں سانسکرتی کو دیکھنے پرکھنے کی کوشش کی ہے کتنے آدمی تھے دون کو پکڑنا مشکلی نہیں ناممکن ہے چل کھنڈوں آج تیری بچندگی جت کا سوال ہے چل راج سبھا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہمارے ساتھ ہیں ورشت راجنیتا اور سانسد نجمہ عبداللہ بہت بہت سواگت ہے پروگرام میں ہمیں بتائیے وہ کون سی پہلی فلم رہی ہوگی جو آپ نے دیکھی ہوگی شہید ایک پکچر تھی دلیب کمار کی ہے وہ بہت اچھی تھی اور ایسے بھی ہم لوگ جب سکولوں میں پڑتے تھے تو دلیب کمار جی ہمارے آئیکن ہی تھے سب ہی کے تھے گانا جو اس کا تھا آخری وہ گانا مجھے پورا یاد نہیں ہے مگر یہ دماغ میں اکثر گونچتا ہے بہت اچھا گانا تھا موکارتے ہیں یہ زمین و آسما شہید ہو اور میں آپ کو ایک بڑے فانی بات بات ہوں موہان بابو ایک آندھرا کے ایکٹر تھے مجھے ان کے بارے میں مطلب میں ان کے کبھی کوئی پکچر دیکھی نہیں تھی مجھے کسی نے کہا کہ یہ بڑے اچھے ہیرو ہیں ڈائریکٹر ہیں مجھے ملے آئے میرے کمرے بیٹھے ہار بار لائے شاول جو ستاوتین جنو تھی میں ڈیپٹی چیون تھی بیٹھے اس کے بعد چلے گئے ایک دو تین ہافتے یا ایک مہینے کے بعد نیک سیشن میں آئے تو کہلے میڈم مجھے آپ سے کام ہے میں نے کہا بولیے میں سمجھی کچھ ہاؤس کے بارے میں پوچھیں گے کہ مجھے بول نہ ہے مجھے مجھے کہلے میڈم آپ کو سائن کرنا چاہتا ہوں اپنی پکچر کے لئے میں سمجھے بہت آگ کر رہے ہیں تو میں نے کہا کیا پکچر کے لئے میں نے ایک پکچر لکھی ہے اور اس میں وہی رول ہے جو آپ یہاں کر رہی ہو تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی میں نے ان کو بہت سمجھایا بیہا میں یہ کام کر رہی ہوں اس مائی جاگ میں پکچر میں کام نہیں کرتی مجھے پکچر میں کام کرنے میں نے کہا چھوک بھی نہیں ہے اور میں کروں گی بھی نہیں تو کہا نہیں میں نے بنائی اس لئے بچار نے بہت کنونس کرنے کی کوشش کی مگر میں مجھ پہ کچھ اثر نہیں ہوا بگر میں دل میں سوچ رہی تھی کہ ان کو کیوں خیال آیا ایسی پکچر بنانے کا مطلب انہوں نے شاید میں نے وہ دیکھی نہیں پکچر راجے صاحبہ کا سین بتایا ہوگا کوئی پارلمنٹ کا سین بتایا ہوگا پھر بعد میں ایک بات آکے بولے کہ وہ پکچر میری بن گئی آپ نے تو کام نہیں کیا میں نے کسی دوسرے کو سائن کر کے بنائے میں نے کہا آپ اس کو اگر ہندی میں یا انگریزی میں ہو تو آپ مجھے دیجئے کہ میں ضرور دیکھوں گی کہ میں کر سکتی تھی اور میں نے نہیں کیا تو ایسے بھی میرے ساتھ باپے ہوگی یہ تو ہوا تب جب کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے فلم کا آفر آیا لیکن کوئی ایسا دور بھی رہا ہوگا جب فلموں کے ساتھ آپ نے کہا کہ پڑوس میں ہی ایس مکھر جی کا گھر تھا اور نوتن وغیرہ کے ساتھ آپ کا بڑا نزدیک ہی تو یہ تو ہاؤس میں ڈپٹی چیئرمن رہتے ہوئے ایک بیٹھے بٹھائے آفر آیا لیکن کوئی ایسا بھی دور رہا ہوگا جب خود بھی لگا ہوگا کہ فلموں میں کچھ اتصمت آزمائی جائے نہیں ہمارے تو گھر میں فلمیں بنتی تھی مطلب ناصر بھائی بناتے تھے کبھی کبھی سوچا نہیں ایڈمائر کرا فلموں کو دیکھیں میں نے تو بہت بار شوٹنگ بھی نہیں دیکھی ہے دو چار بار ہی ناصر بھائی کے ساتھ دیکھیں کیونکہ وہ کافی بورنگ ہوتی آچھا میں تو کوئی شوق بھی نہیں رہا اس کو شوٹنگ دیکھا جائے لے لکے میوزک کا شوق تھا میوزک گھر میں سیکھتے تھے بجاتے تھے میرے فادر ستار بجاتے تھے تو میوزک کا شوق تھا فلمیں دیکھنے کبھی شوق تھا اب بھی ہے مگر کبھی کام کرنے کا تُجھ سوچا بھی نہیں پڑھائی میں اتنے بزی تھے کہاں فلموں کی بات سوچتے ہیں فلموں نے انسان کو ذاتی طور پر تو پربھاوت کیا ہی ہے مکمل طور پر سماج میں اس کا اثر بہت اثر پڑا ہے جیسے میں نے بتایا جو وہ پروگریسیو آرٹس کا گروپ تھا جو تھوڑے سے وامپنتی فلمیں بنائی تھی انہوں نے جیسے دو بیگہ زمین اور کچھ اور تھے اس سے یہ ہوا کہ جو ایک پریورتن ہو رہا ہے آرتک پریورتن ہو رہا ہے ساماج ایک پریورتن ہو رہا ہے اس کے بارے میں ساماج کو بہت پربابت کیا بہت ساری فلمیں بنی ہیں جو محلاؤں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے جو بہوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور کس طریقے سے وہ تکلیف بھوگتی ہیں وہ بھی لوگوں میں سامنے رکھا گیا کہ یہ فلمیں آئیں ہیں جس میں کہ نئی تقنیکی جو ہے وہ کیسے پربابت ہوتی جا رہی ہے جیسے نیا دور آیا تھا کئی فلمیں ایسی ہیں جیسے تارے زمین پہ پہ جو پسماندہ دماغ کے لوگ ہیں ان کو کیسے دیکھا جاتا ہے پچھاڑنا نہیں ہے ان کو آگے لے آنا ہے تو بہت سارے ایسے چھتر ہیں جن میں ساماج کو فلمیں جو ہے اچھی سارے یہ پڑھئی ہے مسٹر وستی یہ کیسے پڑھ سکتا ہوں یہ تو چائنیز میں ہے کوشش تو کیجئے چلی دیان دیجئے کیا بھیکار کی بات کر رہے ہیں میں کیسے پڑھ سکتا ہوں یہ باتتمیز ہی کر رہے ہیں آپ کا راویاں ٹھیک نہیں ہے یہ آپ شیطان ہی کر رہے ہیں کچھ ایسے ہی کیفیت ہوتی ہوگی ہیشان کی اکشری سمجھ میں نہیں آتے ہوں اس پڑھنے لکھنے کی تکلیف کو اسلکسیا کیا اس طرح آپ نے مدھوبالا کا نام فلمی ہیروینوں میں لیا اس طرح کسی ہیرو کا نام اگر لینا ہی ہو تو کس کا لیں گی دیوانند اس پر کیا ہے ایسا آپ کو ایک بھی سیکر نہیں لگی یہ سوچ دیں یہ جواب دیں میں آپ کو بتا دیوں جس عمر میں دیوانند نے کام کیا دیوانند دیوانہ بعض طرح خوش 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 تظیر اینجا تظیر کام کیا کام کیا حسن میں بڑی صاف طور سے کہہ رہا ہوں اعتتا تھے تھے دلیبکمار تھے پھر بھی باروں کی بہت عاداتی پال بھر میں سب کچھ ختم ہو گیا وہ شادی کی راستے پر چل دی اور میں بربادی کے راستے پر سنیمہ پہنچا یہ دیرہ دون کے گھنٹہ گھر کے پیر بغل میں ہے اور وہاں میرے خیال میں ایک روپے چار آنے کے لیے ٹکٹ ہم نے خریدا اندر گئے بیٹھے اور دیوانند کو دیکھا سی آئی ڈی اور آج تک جو میرا ہیر سٹائل ہے وہ شاید دیوانند سے ہی نکو بھر کر آیا ہے خیر افسوس کی بات ہے کہ ویسے بیٹھتا نہیں ہے جیسا کہ دیوانند کا بال بیٹھتا تھا لیکن آج شکر ہے پتہ نہیں کہ کونسا رخ آپ دکھا رہے ہیں اس کیمرہ میں لیکن آپ مجھے دائنے ہاتھ سے دیکھیں تو دیوانند جیسا لگتا ہے لیکن بائنے ہاتھ سے دیکھیں تو تب جانی وکر جیسا لگتا ہے تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جو انٹریویو مجھے کرے وہ ادھر بیٹھے تاکہ یہاں سے مجھے دیکھے لیکن آپ تو اس طرف بیٹھ چکے ہیں تو جانی وکر کا ہی رخ آپ کے ذریعے تو جانی وکر میں بھی کوئی برائی نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں اوہ دنیا کے رکھ والے سن درد بھرے میرے نالے سن درد بھرے میرے نالے بھئی یہ تو میں پہلی کہہ رہا ہوں میں تو کبھی کہا نہیں کہ میں گائک ہوں کر کے یہ تو میں اپنے لئے گاتا ہوں جنرلی اگر گانا گاتا تو اس کو نون سیریس سمجھتے ہیں بھلا ہے وہ سیریس لی گائے ابھی ایک فلم آئی تھی جب بھی میٹ تو اس میں کا ایک گانا مجھے بڑا احسان صاحب نے گایا اس کو ایک نئے کلاکار سوپی ابھی سوپی کا بھی جو دور چلا ہے تو ایسے ہی کئی گانیں بڑا اچھے لگتے ہیں تو اس میں کا یہ گانا ہے آؤ گے جب تم وہ ساجنا آنگنا پھول کھلیں گے برسے گا ساول برسے گا ساول جھوم جھوم کے دو دل ایسے ملیں گے آئین راج اگر آپ دیکھیں تو ہندی سینما کا اپنا ایک بہت بڑی اہمیت ہے کہ خاص دور پر ہندوستان کے آزادی کے بعد والی پیڑی کو ایک طریقے سے ایک راشتری اطاق کا مطلب ایک قسم کی ایک ایسی چیتنا کو ایک بنانے میں اس کا ایک بہت بڑا اہم رول رہا ہے اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ کئی سارے پہلو میں ساماجک پہلو میں اب بہت سارے ایسے مطلب فلمیں آئی ہیں جو اپنی واسطوقتہ کو صحیح رنگ سے دکھائیں جس طریقے سے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے اگر آپ راج کپور صاحب کے جتنے بھی فلمیں دیکھئے وہاں پہ ایک امید جگہ تھی شاید وہ امید اصلیت میں زندگی میں کبھی پوری مطلب ہو ہی نہیں سکتی لیکن وہ illusion ضرور زکھاتے ہیں کہ آپ جتنے بھی انپڑ ہو فلمی کے نام مطلب اس طریقے کے تھے جتنے بھی انپڑ ہو جتنے بھی آپ آوارہ ہو مطلب جو بھی ہے کہ آپ سکسسفل ہو سکتے ہیں اور یا آپ کے دیوانند صاحب کی رومانٹسزم تھی مطلب ٹوٹل کمپلیٹلی یا گرودت صاحب کی آپ کا ایک نوسٹیلجیا تھا یا شمی کپور صاحب کی یا آپ کے سوشلی ریلیونٹ فلمیں تھی جیسے بیمل روئی صاحب کے اس کے جیسے سو جاتا اور دو بیگہ زبیل جیسے میں بات کیا تھا تو اس سب کے اندر کومرشل اور ایک میننگ اور پرپس بھی مکس تھا لیکن بعد میں جب سے اور اسی سمیں آپ دیکھیں گے ایک قسم کی ایک پیرلل سینیما بھی شروعی جہاں پر ایکچولی سینیمیٹک ایک طرح سے وہ سینیمیٹک گرامر جو ہے اور سینیمیٹک گروفی جو ہے اس کو جو ہے ایکسپلوز کیا جارہا تھا اب اگر دیکھیں گے بھی تو بہت سارے انیشنل فلم میکرز اور لیرسس اور رائٹرز جو تھے اس کے اندر بہت سارے اپنے نیشنل مومن سے پرباویت ہوکے اور کومنس پارٹی سے پرباویت ہوکر جو آئے تھے پورا اپٹا کا جو پورا انڈین پیپلز تھیئیٹر کا مطلب وہ پوری جو ٹرڈیشن ہے وہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کومنس پارٹی نے بنوایا لیکن وہ ٹرڈیشن یہ رہا کہ ایک پروگریس ہے جیسے بیمل روئیت صاحب کے اس کے جیسے سو جاتا اور دو بیگہ زبین جیسے میں بات کیا تھا گرام ہوا تو جو بھی فلم جس کے اندر انسانیت ہے جس کے اندر آپ کو اس طریقے کے ویلیوز ہے کہ ایک سماج کو اور بہترین سماج بنانے کی جو پریاث کریں وہ سب فلم پہ ہم سمجھتے کہ یہ ہماری پیڈیوالی جی کی رہی اپنے کہانی چھوڑ جا کچھ تنشانی چھوڑ جا کون پہے اس اور تو پھر آئے لائے ایک بار کیا ہوا کہ کبھی کبھی ہم پیتا جی کے جیب سے دس روپیہ پانچ روپیہ گھائے بھی کر دیتے تھے دوستوں کے ساتھ کھائے پیے سینیما دیکھے اسی طرح کی کوئی گھٹنا ہوئی تھی اور پیتا جی آنے والے تھے ان کا بڑا سمجھے کہ ہم لوگ ان سے آکرانت رہتے تھے تو ہم کو لگا کہ آت دھولائی ہوگی تو ہم نے اپنا سارا کتاب سیکنڈ ہند میں بیش دیا اور ہوا کہ چلو گھر سے بھاگ چلا جائے بہت ہو گیا ان کا مار پھانا اور کہاں جائیں ساہر تو کہاں جائیں تو بلکل سوابھاویک دھنگ سے لگا کہ بمبائی چلو جائے تو پتنا سے کوئی گاڑی سیدھے بمبائی نہیں جاتی تھی لوگوں نے باتایا کہ ساہب آپ گیا جائیے اور گیا سے بمبے میل پکڑ کر کے آپ وہاں جائیے اس کے پہلے تک ہم پتنا ساہر سے آرہا گائے تھے اور بھییا گائے تھے تو اس میں ٹکٹ جو ہے بارہ ہانا ایک روپیہ لگتا تھا تو ہم نے پاس کل ملا جولا کر کے پچیس روپیہ تیس روپیہ تھا ایک بیگ میں کپڑا ڈالے اور ایک دری لیا اور پہنچ گئے گیا اکیلے باتتیس روپیہ کرایا تھا بمبائی کا اور ہمارے پاس چوبیس پچیس روپیہ تھا تو ہم سوچے کہ اب کیا کریں تو ہم نے سوچا ہاف ٹکٹ لے لیں تو ہم ٹکٹ کٹالے کے لیے لائن میں گھومے تو سمجھے کہ پرثم گراہ سے مکشکا پھاتا ہے پہلی دفا یاترہ میں اکھلے نکلے تھے بایگ ہم نے کندے سے اتار کے نیچے رکھا اور کاؤنٹر میں بڑھائے اور اس کے بعد گھومتے ہیں تو بائک اور دری میرے کدے پر اب کیا کریں بیٹھ گئے گاڑی میں اور ساہت دری یوری بیشا کر کے ادھر سے ادھر راستے میں ایک آت جگے پھٹکار جو ہے ٹٹی کا سننے تمہاری اومر ہے آپ کی کٹکا کہاں چاڑ گیا اتروں تیس بیٹ یہ سب ہوتے ہوئے کسی طرح سے آرجو بندت کر کے بمبائی پہنچ گیا پہنچ گیا پہنچ گیا اب بمبائی پہنچے اب جہاں تو کہاں جائے کھو سمجھ میں نہیں آیا اسٹیسن سے اٹھر کے پہلے چار گھنٹا بیٹھایا ٹھیکی وہ ہی آپ کی کٹوالا معاملہ تھا بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے ہم تمہیں پتہ نہیں کیا ترس کھا کے اس نہ چھوڑ دیا اب لے کے کون اسٹیسن ہے کیا ہے کوئی آئیڈیا آپ کو نہیں کندھا پر دری لے کے چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلتے چلتے پتہ نہیں کائیسے سینیما میں ہم نے دیکھا تھا میرین ڈرائیب ہم وہاں پہنچ گئے تھک گئے ایک دب بلکل چلتے چلتے وہاں اس کے جو سمودر کے کنارے جو ملا ہویا ہے یہ اس پر بیٹھے اور بلکل دلیپ کمار والے انداز میں دھکھی اور پیڑی چہرہ بنایا ہوئے یہ سمجھ کے کہ اڑوس پڑوس والا کوئی پوچھے کہ کہ کہاں سے آئے ہو کیا آئے ہو کو کوئی حال جل پوچھے اسے اپنا دکھ درد جو ہے بیان کریں کوئی مدد میں جائے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا فلموں کا جو رول ہے سماج میں اس کو اقتابد کرنے اس کی سنسکرتی کو دور دور تک پھیلانے میں اس کو اگر آرگو کرنا ہو آپ کو تو آپ اپنی طرح سے کیسے کریں گے بڑا آسان کیسے آرگو کرنے گا میں سمجھتا ہوں کہ بولی وڈ کو چونکی منورنجن کی تشتی دیکھا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے نہیں کہ بھارت کی ایک نیو ہے میں اس کی اتشیوکتی نہیں کر رہا ہوں اس لیے ہے کہ بھارت میں کتنی بیبتائیں ہیں کتنے بیواد ہیں کتنے جھگڑے ہیں سامپردائقتہ ہے کاسٹ ہے ایک چیز بتائیے فلموں سے زیادہ بولی وڈ کی بات کر رہا ہوں کون سا ایسا شیطر بھارت میں جہاں ہی سب سے نیونتم ہیں آج اگر دھرموں کو سامپردائقتہ کو کاسٹس کو اونچ نیش کو سب کو ہٹا کر صرف ایک جوڑنے کی بات کریں سب سے زیادہ بولی وڈ میں ہیں ایکٹر لے لیجیے ایکٹرس لے لیجیے میں دیکھتا ہوں کسی کو تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کہاں سے ہے کون ہے کیا ہے میں اس کو ایک اچھے درکہ ایکٹر سمجھتا ہوں اور بھارت کا میں سمجھتا ہوں نبے پتشت فلم دیکھنے والا پیکٹی ایسا ہی سوچتا ہے یہ درباگی ہوگا اگر اس میں بھی اس پرکار کے وعد اندر کبھی آگئے بھوشہ میں جب سمجھتا نہیں آئیں گے دوسرا سب سے سستہ منون جنہ کا طریقہ ہے اور چاہے آپ فلم پرڈیوسر ہوں اور کرونوں اربوں روپے خرچ کر کے ودیش میں شوٹنگ کریں اچھے اچھے درچوں کے لیے میں جب دیکھتا ہوں تو میں وہی آج کل تو بڑھ گیا ہے لیکن وہی ٹکٹ خریدتا ہوں اتھے ہی پیسے گا اگر کریں تو خود راجعہ صبح میں نومینیٹ ہو کر بہت سارے فلمی لوگ آتے رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ چکی منسٹر آئین بی بھی رہیں تو فلم کی دنیا کے لوگوں کے ساتھ آپ کے اگر کچھ پرسنل ایکسپیرینس اینیکڈوٹس کہ ان کو جب آپ نے پردے پر دیکھا تو ایک طرح کی امیج تھی جب ذاتی طور پر انٹریکشن ہوا تو کچھ ایسی بات تھیں بن جائیں جہاں آپ کو ایک پرسنل چوئس بھی ہے لگاو بھی ہے تو منتری بننے سے رشتہ تھوڑا بگڑتا ہے تو میں سبجھتی ہوں کہ ریٹرسپیکٹیو لی اگر میں ایم پی رہتی صرف جیسے آج ہوں اور جو ہمارے فلم سٹارز ہیں اب ریکھا آئی ہیں جابر اکتر صاحب ہیں اس سے پہلے شبانہ رہی کئی ہمارے فلم سٹارز رہے ہیں راجعہ شکھنہ تھے خیر وہ تو لوگ سبا بھی لڑے تھے تو شتوگن سینہ جی ہیں تو ایک منتری کے روپ میں وہ آپ کو اتھارٹی دیکھتے ہیں تو کوئی واد وی واد کے اتنے مسئلے اٹھتے ہیں کہ ہرے کوئی نہ کوئی تکلیف ہی ہے منتری سے تو وہ اچھا طریقہ نہیں ہے رشتے صدھانے کا یا رشتے اچھے بنانے کا اب میں اس امید میں ہوں کہ ام پی کے اناتے جس فلم سٹار کے پاس جانا چاہوں سانسرد ہوں یا دوسرے ہوں ایک زیادہ اچھا موقع ملے گا کیونکہ جان پہ چاند تھوڑی بہت ہو گئی اور اب موقع مل سکتا ہے اپنی چوئس کے مطابق فلم سٹار سے بہتر ایک کانٹیکٹ بنانے پرکتے میں جہاں آپ کا بچپن گزرا وہ ایک بنگلہ بھاشی علاقہ ہے فلمیں زیادہ تر اگر آپ ہندوستانی فلموں کی باتیں کریں تو وہ ہندوستانی زبان میں بنتی ہیں جس میں ہندی اردو الفاظ کا ڈومینیشن رہتا ہے تو ایک ایک بنگالی سنسکرتی میں پہلے بڑھے آدمی کے لیے اس طرح کی مینسٹریم ہندی سنما کے ساتھ ریلیٹ کر پانا کیسے اس کا کیا انبھاو ہوتا ہوگا دیکھیں اس پر میں نے کہا بہت سوچا ہے بعد میں مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر ایک تھوڑا ایک بغاوت کا موڈ بن گیا سکول کے زمانے میں اس میں پریوتر کا بھی زمانہ تھا مارکسزم کا ادھائے ہو رہا تھا کومنسٹ پارٹیوں کا اُبھرنا شروع ہوا نقسلواد کا چلن شروع ہوا سکٹی نائن کے بعد اور اس میں جو بنگلہ کلچت تھا جیسے ربندر سنگیت ربندرات کے کہانیاں اس پر آدھاریت پکچریں مجھے لگتا تھا اس کو لے کے تو لوگ بہت وہ کرتے ہیں اگبار میں لکھا جاتا ہے لوگ کرٹیکل کرٹکس بہت تعریف کرتے ہیں لیکن جو پکچر دیکھے واقعی مزہ آتا ہے وہ ہے ہندی فلمیں اور ایک بات میں کہنا چاہوں گے اس میں منمون دیسائی جی نے کبھی ایک انٹریبو دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک مائنڈلیس بگیر دیماغ لگا ہے پکچر بنانے کے لیے بہت زیادہ دیماغ کی ضرورت پڑتی ہے کہ you need a very intelligent mind to make a mindless picture میں تو اس بات کے بلکل اتفاق رکھتا ہوں اس میں کلچر تھا بنگال میں کہ بنگالی سانسکرٹی کو ہی آپ بیسٹ مان لیجیے اور باقی جو ہے اس کو دور رکھئے کہ یہ تو اچھے لوگوں کے لیے نہیں ہے ہندی پکچروں کو ایک نیچی نظر سے دیکھی جاتے تھے تو اس میں شاید بگاوت کی جو بھابنا تھی اس کے چلتے میں نے سوالا کہ مجھے تو ہندی پکچریں دیکھتے ہیں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے مزا آتا ہے میں تو یہی دیکھوں گا ایسا نہیں ہے کی بنگالی پکچر نہیں دیکھتا تھا ستیز رائے کی ہر ایک پکچر دیکھی میں نے لیکن وہ کچھ آپ کو تھوٹ پرووکنگ کچھ سوچنے کے لیے وہ مجبور کرتا تھا ہندی فلمیں اسکیپس تھی تین گھنٹے گئے آپ نے مزا لیا باہر آئے بھول گئے تو وہ مجھے اچھا لگتا ہے اور کچھ جو بھی ملا ہے بھگوان کے دیاز سے مجھے بہت ملا ہے مجھے کوئی گلہ نہیں زندگی پر لیکن فلمیں نہیں ہوتی تو سمجھتا میں ایک ادھورا انسان رہتا اور میں میرا سوچ میرا ویچار میرا سوچنے کا طریقہ سب شاید الگ ہوتا بہت احسان ہے میرے اوپر فلموں پردے میں رہنے دو پردہ نہ اٹھا پردہ جو اٹھ گیا تو بھی ایک کھل جائے گا اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ نفی صاحب فلموں کا سماج پر کیا اثر ہوتا ہے دیکھیں فلمیں سماج کا آئینہ ہوتی تھی آج جو ہے وہ فلمیں سماج کو آئینہ دکھاتی ہیں اس لئے میں بہت بڑا فرق پڑتا ہے جو کچھ بھی فلموں کا میسیج ہوتا ہے وہ سماج پر ایک بہت بہت زوردار چوڑ بھی کرتا ہے اور اثر بھی کرتا ہے فلمیں اثر کرتی ہیں بہت لمبے سمیہ تک لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھتی ہیں لیکن اس بیچ میں جو اگر مجھے یاد نہیں آتا پتہ نہیں ہے آپ کو یاد آئے یا کسی اور کی یاد اس بیچ میں اگر میں بیس سال کا پیچھے دیکھتا ہوں تو مجھے کسی فلم کا کوئی ڈائل آگیا گانا جو ہے یاد نہیں ہے تو نہیں یاد ہے لیکن آپ کو اگر وہی پندر سال بعد چلے جائیے تو آپ کو یاد آئے گا گمراہ جان میں یہ گانے تھے دل جیز کیا ہے آپ میری جان لیجیے موسیقی موسیقی آنا ہے بار بار بیوار ادر کو غور سے پہچان لیگی ہمیں یہ بتائیے کہ یادوں میں جب پیچھے جاتے ہیں آپ اور یہ تلاشنے کوشش کرتے ہیں کہ وہ کونسی پہلی فلم رہی ہوگی جو آپ نے دیکھی ہوگی تو اور وہ فلم تھی گائیڈ دیوانان کی وہ فلم نے مجھے بہت پرباویت کیا مجھے یاد نہیں میں نے کتنی بار اس فلم کو دیکھا ہوگا دیواناند اور وہیدہ رحمان کی جو جوڑی تھی اور جو گیت سنگیت ایس ڈی برمن کا خاص اور پہ جو دیواناند کا آخری لمحوں کا گیت تھا وہاں کون ہے تیرا مسافر جائے گا وہاں کون ہے تیرا مسافر جائے گا کہاں دم لیلے گھری بھر جیچیا پائے گا کہاں وہاں کون ہے تیرا مسافر جائے گا کہاں وہاں کون ہے تیرا تو جندگی کے اتار چڑھاؤں میں اداس لمحوں میں یہ گیت سنتے وے گنگناتے وے میں رویا بھی اور جب کچھ اچیمنٹ ہوئی کچھ اپلبدی ہوئی مجھے اور ایسا لگا کہ جنجیرے توڑ کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں تمام یہ پاکھان روڑیاں اور جو ہماری جندگی میں دہرہ پن ہے ہم مکھوٹے کچھ اور لگاتے ہیں اور ہوتے ہم کچھ اور ہیں تو جو وحیدہ رحمان نے گائیڈ میں گیت گایا اور اس کو بار بار سنتا ہوں میں گفتگو کے اس خاص اپیسوڈ میں یہاں ہم اپنے ان مہمانوں کو یاد کرنا ضروری سمجھتے ہیں جو زندگی کے اس سفر میں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چھوڑ گئے اور اب ان کی یادیں ہمارے ساتھ صدا رہیں گی موسیقی تو یہ تھا گفتگو کے سفر کا ایک پڑاؤں جہاں ہم اپنے ان درشکوں کا تہہ دل سے شکریادہ کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں جو دیش کے ویبن حصوں اور ویدیش میں بیٹھے نہ صرف ہمیں بڑے چاو سے دیکھتے ہیں بلکہ فیس بوک یوٹیوب، ٹوٹر اور ای میل کے ذریعے اپنے سجھاؤں اور پرشنساؤں سے ہمارا منوبل بھی بڑھا کے رہتے ہیں امید ہے کہ گفتگو کو آپ کا ساتھ اسی طرح ملتا رہے گا یہاں میں اعتبار ساجد کے اس شیئر کو آپ کی نظر کرتا ہوں جو ٹوٹر پر ہمارے ساتھ ہی پڑھنوں بھوجنے نے بھیجا ہے گفتگو دیر سے جاری ہے نتیجے کے بغیر گفتگو دیر سے جاری ہے نتیجے کے بغیر ایک نئی بات نکل آتی ہے ہر بات کے ساتھ اور فیلحال آپ سے یہیں اجازت چاہتا ہوں دیکھتے رہی ہے راج سبح ٹی وی اور اگر اپنی بات ہم تک پہنچانا چاہتے ہوں تو ہم سے جڑنے کا پتہ وہی ہے فیڈبیک ڈاٹ آر اس ٹی وی ایڈ جی میل ڈاٹ کام نمسکر ہمیں اندوستان کی اس خون کی سوگند ہے موہن ہم اس خون سے آسمان پر انقلاب لکھ دیں گے میں نے تم سے کتنی بارکار پشپا مجھ سے یہ آنسوں نہیں دیکھے جاتے آئی ہیٹ ٹیئرز یہ بچوں کے کھیلنے کی چیز نہیں ہاتھ کر جائے تو خون نکل آتا ہے کتنے آدمی تھے بان کو پکڑنا مشکلی نہیں ناممکن ہے چل کھننو آج تیری بسندگی جت کا سوال ہے چل موسیقی